اسلام علیکم، اسلام علیکم، کیسے ہم سب لوگ مبید کرتے ہیں؟ بلکل ٹھیک ہوں گے، حیریت سے ہوں گے؟ میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہوں گے، حیریت سے ہوں تین بچے تینوں کو انجیکشن لگوانے کے لیے ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل بس ٹاپ پہ کھڑا ہوں میں ہادی ہو گیا ہے، ما شاء اللہ سے چھ سال کا ہونے والا ہے تو پانچ سال کے بعد انجیکشن لگتا ہے اس کا وہ انجیکشن ہے، کاسم ما شاء اللہ سے بارہ سال کا ہونے والا ہے تو اس کو لاسٹ انجیکشن لگنا ہے نہیں ابھی تین سال کی ہوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کے انجیکشن ابھی چل رہے ہیں تو تینوں کی اپوائنٹمنٹ تھی تینوں کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم جا رہے ہیں ہسپیٹل اور تینوں کو جھوٹ بول کے لے کے جا رہی ہوں کہ تجھے نہیں لگے گا، تجھے لگے گا تجھے نہیں لگے گا، دوسرے کو لگے گا تو خوشی خوشی میں تینوں جا رہے ہیں کہ اس کو لگ رہا ہے مجھ کو نہیں لگ رہا تو بس بچارے نادان بچے مسوم شکار ہونے کے لئے انجیکشنوں کے ٹیکوں کا تو جا رہے ہیں اور بڑا کھیل رہے تھے کود رہے تھے مزے میں اور ایک دوسرے کو چڑھاتے چڑھاتے ہم لوگ پہنچے ہسپیٹل میں پہلی دفعہ تو جب بس پہ میں گئی تھی سارا کلیاری گھومگام کے پھر جانگے گئی ہسپیٹل پہنچے تھے اب تو اتنا ٹریننگ ہو گئی ہے آکے ہسپیٹل بس پہ جا جا کے فل زبانی مجھے رستہ جن سے میری رٹ چک ہے دماغ میں چھپ چک ہے تو بس ہم لوگ ہسپیٹل پہنچے سپیڈ اور سپویڈ ٹائم بہت ہی ہم لیٹ ہو گئے تھے بچوں کے ساتھ ظاہر ہے آہستہ 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 بند جاتا ہے تو اس چکر میں ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے تو بس فائنلی ہسپیٹل نظر آنا شروع ہو گیا سکون ہو جاتا ہے تھوڑا سا کہ ہاں منزل مقصود تک ہم پہنچ چکے ہیں تو بس بچے جن سے تھے انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا بچوں کے وہ ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے میں جو ہے نا کوشش کرتی کہ ان کے ساتھ مجھے بس پہ کہیں نہ آئی جانا پڑے بٹ کبھی مجبوریاں انسان کیسے ہوتی ہیں کہ جانا پڑتا ہے پاپا لوگ تھوڑا بیزی ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے اچھا بھی ہے بہت ہی ایزی لائف ہو گئی ہے لائف ہو گئی ہے نہیں ہے لائف بس ٹرائیول جو لوگ کرتے ہیں ان کے لئے سپیشلی تو بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈیفیکٹ لگتے بھی کس اکیلی ہوں میں ان کو لے کے جاتی ہوں ہر جگہ تو تین تین بچوں کو لے کے جانا بڑا مشکل ہے ایک میرا بھائی دو میرا بچے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے لیکن خیر یہاں پہ ہوسپیٹل جن سے بڑے اچھے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں بس میں بھی لوگ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں بچے جن سے تھوڑا ایزی فیل ہوتا ہے اتنا مشکل رہی ہیں ہوسپیٹل ہم پہنچ چکے تھے اور فائنلی یہاں پہ یہاں باہر کھڑے ہو کے یہ لوگ ویٹ کر رہے تھے لیفٹ کا یہاں کھل جا سیم سیم مر پتہ نہیں کیا کیا جاد اٹھونے چل رہے تھے لیفٹ کھلوانے کے لئے اور پھر ہم لوگ اوپر پہنچے بہت ہی ویٹ کرنا کوویٹ کے بعد سے بہت ہی حالات خراب ہو گئے ہیں اتنا عجیب سسٹم ہو گیا ویٹ 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 ہار جگہ ویٹ ہی کرتے رو تو یہاں کاسم جو ہے نا وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ کو تو نہیں لگنا کاسم کہہ رہا تھا ہم حادی کو کہہ رہا تھا مجھ کو نہیں لگنا میں نے کہا ہاں سارے آپ رہوں گے اس سے کہ میں ہی لگوالی تھی اور تم لوگ نہ لگواؤ ماسک پہننا تھا یہاں ضروری اور سب سے پہلے حادی کی ڈوزج تھی بچارے کو دونوں ہینڈ پہ کیر ٹیکے لگے اور دونوں بازووں پہ اور اس کا مو دیکھے اس کو پتا چلا کہ مجھے ہی لگی ہے ناہیا اور کاسم کو نہیں لگنا بکوز ان کی اپوائنمنٹ میس ہو گئی ان کی اپوائنمنٹ انہوں نے آگے کی دے دی تو اس چکر میں حادی کو گسہ چڑا اور ناہیا جنس ہے نا وہ اور کاسم بہت زیادہ خوش تھی یہاں ناہیا کو ڈرائیا جا رہا تھا کہ نہیں آپ کو بھی ابھی لگنا ہے تو وہ ڈر رہی تھی ان لوگوں نے بڑا اس کو تنگ کیا لیکن میسوم بچی اگلے مہینے بھی لگے گا اس کو تو فیلحال کاسم اور حادی جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ تھے لڑ رہے تھے حادی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے جو ہو گیا ان کو بھی ہونا چاہیئے ہم مجھے کٹ کٹ کے حادی نے کٹ اتنی چھاڑی کہ تو نے مجھے انجیکشن لگا ہے ان کو کیوں نہیں لگوایا تو باہی طرح موڈ آف تھا اس کا میرے خود آیا پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم نے موڈ حادی کو منایا منویا اور ہوسپیٹل سے باہر نکلے وہ کہتا تھا میں ادھر ہی رہنا ہے ان کو انجیکشن لگا تو پھر ہی ہم کر جائیں گے نہیں تو ادھر ہی رہیں گے تو بس بڑی مشکل سے اس کو منایا اور پھر ہم ہوسپیٹل سے فائنلی نکلے اور ہم نے جو زمانے کے پھول تڑے پھول لارانی بنے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے بچے بچے جن سے وہ کسی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں دکھی بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں اور خوش بھی بہت ہی زیادہ جلدی ہوتے ہیں اتنا سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں بس ہر چیز جن سے وہ کوئی بھی ان کو اچھی لگ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں یہاں پہ فلاورز کی جن سے وہ ریس لگی ہوئی تھی تینوں کو فلاورز چاہیے تھے کاسم نے پہلے توڑا پھر ہاتھ دی اور پھر نہیا کیسے پیچھے رہ سکتی ہے لڑکیوں کو تو ویسے ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں فلاورز تو بس فلاورز توڑنے کی شروعات ہم نے ہوسپیٹل کے سامنے سے کی اور سارا رستے آتے ہوئے ہم نے فلاورز ہی رستے سے توڑتے آئے بڑے پیارے فلاورز ہیں پہلے پینک کلر کے توڑے پھر یہ مسٹرڈ ییلو کلر کے فلاورز تھے یہ بڑے ہی پیارے تھے بہت ہی پیارے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے صحیح بات ہے کلر اترتا بھی نہیں ہے فلاورز کا نہیں تو کپڑن دیکھ لو انسان بناتا ہے نا رنگ دوئے تو کپڑے اڑے جاتا ہے رنگ تو دیکھ لو بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارے گلدستے چھٹ چھٹے سے انہوں نے بنایا تھے اپنی اممہ کے لئے قاسم لے کے جا رہا تھا کہ ماما کو دوں گا اور جب قاسم نے ایک دفعہ کہہ دیا ماما کو دوں گا تو پھر ناہیہ اور حادی کی وہی بات ہے یہ قاسم جن سے ناہیہ اور حادی کا گروہ ہے گروہ ٹیچر سارا کچھ یہی سکھاتا ہے ان کو تو بس یہاں پہ ناہیہ پھلارہ نہیں بنی ہوئی تھی اپنی گودی میں سارے پھول جن سے بچھایا کے تو بیٹھی ہوئی تھی قاسم تھک گیا تھا حادی بھی ظاہر ہے سارے بچے تھک گئے تھے صبح کے ہم گھر سے نکلے ہوئے تھے اور کچھ کھایا پہ نہیں تھا بوک بہت زیادہ شدید سخت قسم کے لگی ہوئی تھی اور پھر ہم نے سوچا کہ پہلے شاپ پہ جاتے ہیں پہلے تو ہم نے سیدھا ڈائریکٹ گھر جانا تھا لیکن پھر ہمارا فیصلہ بدل گیا ہم نے فیصلے اپنے بدل دی اور پھر ہم گئے پہلے شاپ پہ بکوز یہ کہ شاپ پہ جانے سے یہ ادھا ہے کہ بچے ذرا خوش ہو جاتے ہیں اور بھی وہاں سے چیجیاں بی بیاں جوس وغیرہ لے کے تو یہاں پہ انہوں نے حلہ بولا تباہیاں بچائی ہوئی تھی میں نے تو ٹیلس لیئے کیونکہ بہت ہی زیادہ بوک لگی تھی تو مجھے یہ ہی اچھا لگتا ہے اور ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کی یہاں پہ تفانے بتتمیزی کی اور حلاتیں بتتمیزیاں دکھائیں کہ بہت ہی زیادہ اجاڑا ڈالا فل دونوں بہن بھائی اور اسپیشلی اور کاسم نے تو بس یہاں سے ہم لوگ بس پہ بیٹھے سارے اپنی چیجیاں کھا رہے تھے بوک لگی تھی میں نے تو ناشتہ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے کیا ہوا چیجیوں سے ہم لوگ پیٹ بھائے رہے تھے بہت ہی یہ مزے گھتے ہیں ٹیسٹی اور چلی کے آٹے سے مکہی کے آٹے سے بھتے ہیں تو ہیلدی بھی ہوتے ہیں تو خیر بس پہ بیٹھے فائنلی گھر جانے کے لیے گھر پہنچے اور ماما نے بہت مزیدار سا ٹیسٹی یمی یمی فوڈ بنایا تھا دال چاول جا کے وہ کھائے اور سکون ہویا جتنا برزی گند بلا کھالو جب تک اتھنٹک ٹیپیکل سہی کھانا نانا کھاؤ تو سکون نہیں ملتا آئی ہوپ آپ کو ہم آئی آج کی ویڈیو آج کی جنہی اچھے لگی ہوگی بہترین بہترین بہترین